ہیلو دوستو ساغت ہے آپ کا ہمارے ایک نئے بیلوگ میں آج ہم آئے ہوئے ہیں مرادباد اور مرادباد کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے کیا ہوا پڑا ہے وہ سب آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور بیل آئی کل کے برہو کو دبائیں تو چلیے کرتے ہیں بیلوگ کی شروعات دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے مرادباد کا جکشن اور یہ دیکھئے یہ مرادباد کا ریلوے اسٹ اسٹیشن ہے اور یہ ادھر کے ادھر سے جو دیکھو سباری آ جا رہی ہیں اور میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں کیا حال ہوا پڑا ہے یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ جو تھا مسافر خانہ ہے یہ دیکھئے یہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے جسٹ مسافر خانہ ہے جو یہ ٹوٹ رہا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے شاید بھارت سرکار کی کوئی گائیڈ لائنز ہو یا کیا بجے ہو یہ دیکھئے یہ مسافر خانہ جو ہے پورا ٹوٹ آگے سے ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھئے یہ مسافر خانہ ٹوٹ رہا ہے جتنے ہوتل تھے وہ سب یہاں پر ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھئے مسافر خانہ کا راستہ جو کافی اندر تھا اور یہ دیکھئے یہاں پر سب دکانے جو تھیں جتنی بھی دکانے تھیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ چکی ہیں یہ دیکھئے گا ساری کی ساری دکانے ٹوٹ چکی ہیں اور یہ دیکھئے پیچھے گو یہ سب جو ہے اس دیوار سے آگے کا جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھئے یہ دکانے جتنی بھی تھیں یہاں پر ہوتل تھے آپ نے د دیکھا ہوگا کبھی آپ آئے ہوں گے یہاں پر ریلوے سٹیسن کے سامنے جب بھی آپ آئے ہوں گے آپ نے یہاں پر ہوتل دیکھے ہوں گے کھانے کے اور بھئی آواز بہت بیٹھ رہی ہے اس لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے بھوننے میں یہ دیکھئے گا یہ سب کے سب ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھئے سب ہوتل جتنے بھی ہوتل تھے یہاں پر وہ سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں یہ مسافر خانہ ہے جو ریلوے سٹیسن کے سامنے ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے لیکن یہ سمجھ لیجیے یہ سارا کا سارا جو آگے کا تھا جو آگے کی سب دکانیں تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں یہ دیکھئے گا یہ سب ہیٹے پڑی ہیں یہاں کی اور یہ سامنے ہی مراد آباد کا ریلوے سٹیسن ہے اور یہ ابھی آگے تو کوئی کا روائی ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ دیکھئے یہ سارا مسافر خانہ جو ہے آگے کے ہوتل بغیرہ یہ سب توڑ دیے گئے ہیں یہ دیکھئے گا اوپر سے جو یہ دیکھئے جو پیچھے کی دیوار ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے اور وہاں سے جو جتنی کی آگے کی سائٹ ہوتی وہ ساری کی ساری توڑ دی گئی ہیں یہ دیکھئے یہ ہوتل جتنے تھے اب بہت کر بچارے کھانا بیچ رہے ہیں اور اب جو ہے یہ مسافر خانہ ٹوٹ چکا ہے آگے کا آگے کی جو دکانیں ہیں وہ بلکل ہٹا دی گئی ہیں یہ دیکھئے یہ آگے کا نظارہ ہے جو بدھ بزار کی طرف جاتا ہے یہ دیکھئے گا دوستو آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں یہ وہ مسافر خانہ ہے جس میں مہمان جو ہے وہ یہاں پر آ کر رکھتے ہیں باہر کے آنے والے اور اس میں جو کہ یہاں پر ہوتل تھی دکانیں تھی چار پانچ وہ ساری کی ساری توڑ دی گئی ہیں یہ دیکھئے گا آپ میرے پیچھے آپ دیکھے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ ساری دکانیں جو ہیں وہ دیکھئے جتنے بھی ہوتل پہ وہ سب کے سب ٹوڑ گئے ہیں اور یہ سب دیکھئے یہاں پر یہ مسجد میں جانے کا راستہ تھا یہ میں آپ کو دیکھانے کوشش کرتا ہوں یہ بھی فیلحال کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ سب مسافر خانہ جو ہے شروع سے اینڈ تک آپ دیکھ پا رہے ہیں سب ٹوڑ گیا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے توڑا گیا ہے کیا معاملہ ہے یہاں پر یہ سب کمائی ہے اس کی طرح سے پڑا ہوا ہے چلیے دیکھاتا ہوں میں آپ کو ریلوے سٹیسن کا نظارہ ہے بہت خوبصورت یہ ہمارے یہاں کا ریلوے سٹیسن ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کو دھوڑ دیا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے گا جو ہوتل تھے یہاں پر وہ سب ٹوڑ گئے ہیں پھر سے دکھانے کی آپ کو میں کوشش کروں یہ دیکھئے گا یہ سب ٹوڑ گیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا جب سے بدبجار میں ٹوڑ چلی ہے اس کے بعد بھی شاید پرشاسن کی کارروائی چل رہی ہے یہاں پر یہ ریلوے سٹیسن ہے مراد آباد کا جو بہت ہی خوبصورت ریلوے سٹیسن ہے دوستو ہمارا شہر جو ہے وہ سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے اور کچھ بن چکا ہے ٹرافک لائٹیں جو ہیں وہ کچھ جگہ کام کر رہی ہیں کچھ جگہ نہیں کر رہی ہیں لیکن ٹرافک لائٹیں کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو لیکن میری آواز بلکل کام نہیں کر رہی ہے آواز بلکل بیٹھ چکی ہے تو یہ نظارہ میں نے آپ کو دکھایا جو آپ نے دیکھا یہ یہاں پر جو ہے تھوڑی ٹوٹھوٹ چل رہی ہے ہمارا شہر اسمارٹ بننے کے لیے جا رہا ہے تو چلیے ملتے ہیں پھر سے کسی اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے خدا ٹرافک لائٹیں گے